چیا کو کچھ بچے لے کے آئے تھے ان کے انصار اس کی ماں اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اب انہیں کیا پتا کہ انسان کی ماں کی طرح ہی جانور کی ماں بھی کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی ہاں لوگ ضرور ماں اور بچوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں پھر چیا کی حالت بڑی خراب تھی اس کو بہت سے پسسو جسے ہم پنجابی میں چچڑ کہتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے تو ہم نے نیم اور کوکونٹ آئل کا ایک مشنن سا بنایا اور اس کو اس کو روز لگاتے رہے اس کی صحت میں دیرے دیرے بہت بدلاب آنا شروع ہو گیا اس کے ویہوار میں بہت بدلاب آنا شروع ہو گیا جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا موٹا ہونے لگا اس کا حوصلہ بھی بلند ہونے لگا یہاں تک کہ اس کی سپورٹ تک سے دوستی ہوگا اس پورٹ پہ تو خود میرا پورا یقین نہیں ہے موسیقی اس کی قسمت اچھی دی لوکلی کچھ بچے بھی اس کو اڈاپٹ کرنے آگے تو ہم نے ان کو کہا کہ اپنے ماتا پتا کو لے کے آئیں اور ان کا پریوار راض ہی تھا اور چیا اڈاپٹ ہو گیا ویسے تو یہاں پہ چیا اور ہماری کہانی کا اندھ تھا اور اس کی کہانی کا ہیپلی ایور آفٹر شروع پر شاید چیا اور ہمارا ملنا قسمت میں دوبارہ لکھا ایک سال بعد وہی بچے اس کو واپس لے کے آئے اور انہوں نے کہا وہ اب اس کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ چیا منٹلی ڈسٹرپڈ ہے اس کے دماغ میں کچھ فرق ہے میں اس بات سے تو بہت خوش ہوں کہ وہ اس کو یہاں واپس لے آئے انہوں نے اس کو سڑک پہ چھوڑ نہیں دیا پر اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے اس کی اداسی کو سمجھا نہیں اس کی مایوسی کو پاگلپن کا نام دے دیا سیدھا یہ کہہ دیا کہ اس کے دماغ میں فرق ہے پر یہ کوئی بہت آشچرے جنک بات نہیں ہے کسی کی باہری چوڑتوں میں دکھ جاتی ہے اور جب روزمرہ کی گتیویدیوں میں وہ پیچھے چھوٹ رہے ہو تو ہم کچھ حد تک سمجھ جاتے ہیں پر جب دکھ آنترک ہو تو اس کے پرتی ہم اتنا سمویدنشیر نہیں رہتے ہیں ہم سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں یا ان کے دماغ میں فرق ہے یا یہ ایسے ہی رہتے ہیں خیر چیاں mentally disturbed نہیں تھا وہ صرف دکھی تھا وہ صرف اپیکشت تھا جب لوگ کتوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ وہ دکھنے میں اچھے ہیں وہ ان کو کھلونا سمجھ لیتے ہیں یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے کئی girlfriend boyfriend relationship میں جو صرف ایک physical attraction کو لے کے ہوتا ہے اور تھوڑے ٹائم بعد اس کی چمک چمک ختم ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے بور ہو جاتے ہیں خیر لوگ تو اپنی اپنی راہ جا سکتے ہیں پر ایک کتے کے پاس تو ایک کونے میں پڑے رہنے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے اگر وہ آپ کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے اوپر اوپر چڑھتا ہے تو لوگ اس کو aggressive کہہ دیتے ہیں اور اگر وہ اپیکشت ہو کے کونے میں مایوس پڑا رہتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ mentally disturbed ہے جب چیاں واپس آیا تو اس دن ممبئی سے دو وولنٹیرز یہاں پہ آئے ہوئے تھے پریہ اور سنکیر تو یہ سارا واقعہ ان کے سامنے ہوا تو ان کا دل چیاں کی کہانی سن کے پسیج گیا اور انہوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ لیا موسیقی بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈالتے تو ہم نے یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا لیا ہے چینل کا یہ لنک ہے youtube.com peoplefarm موسیقی 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 موسیقی